السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیر خیریہ سے ہوگئے دوستو صبح کے آٹھ بجے ہیں اور آج میں صبح صبح بڑی جلدی آیا ہے اس وجہ سے کہ چک باجک میں کبوتروں کی بازی اڑنی تھی جی یہاں پہنچا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ بازی جو ہے کینسل ہو گئی ہے جی تو ہم اپنے کبوتر اڑاتے ہیں دوستو ان کو پانی دیا ہے اور اڑانے لگے یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور مستری صاحبان بھی آ چکے ہیں آج پرنٹ کا پلستر کا کام ہونا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گ دوستو باقی چاروں کو چھوڑتے ہیں یہ پانچوں ہی اڑیں گے اور جو چک روڈہ سنگھ سے واپس بچہ ہے اس کو بھی آج آٹھ دس دن کے بعد یہ دوستو اڑنے لگا ہے جی چک بازک میں بازی اڑنی شکاری صاحبان ہم سو صبح رات کو کبوتر لے کر گئے تھے انہوں نے بازی میں چھوڑنا تھا دوستو لیکن بازی ہی کینسل ہو گئی جی یہ جی چاروں کو اڑا دیا جی چاروں بھی ان کے ساتھ اڑیں گے دیکھتے گا جی کتنا ٹائم لگا کر آتے موسم بھی ٹھیک صبح صبح ہوا چل رہی ہے لیکن گرمی اچھی خاصی بنے گی دوستو یہ دیکھیں چاروں آگئے اب یہ پانچوں کے پانچوں ہی کٹھے ہو جائیں گے دوستو اور زبردست انشاءاللہ شوک پورا کروائیں گے جی یہ کہ ادھر مصری صاحبان آ چکے دوستو پانچوں کا کام ہونا ہے اس کے لیے مسالہ بنا رہے ہیں یہاں پر دوستو کلا ہمارا فرنٹ کی اسی ہے اس کا نیچے سے کام ہو گیا تھا آج یہ گولے کا اوپر گدار لگنی ہے اور گولہ پلستر ہونا ہے اس کے بعد پھر یہ نیچے کا پلستر شروع ہو جائے گا جائے آج انشاءاللہ امید ہے کہ یہ حصہ مکمل انشاءاللہ ہو جائے گا تو باہر گداریں مکمل ہو چکی اب مسالہ بن چکا ہے فرنٹ پلستر ہونا ہے اور ہم جی ہمارا پمپ جو ہے نیا خریدہ تھا ہم نے کاریگر کے پیسے دیا ہے دیا ہے اس نے ہمیں یہ پاک پاکر دیا تھا آرزی طور پر جب آپ کام چلائیں جب نیا پمپ آ جائے گا تب یہ دے جائیے گا پمپ لے جائیے گا اور میرے بچے بھی دوستو کراچی گئے ہوئے تھے آج مہینے سوا مہینے کے بعد واپس آئے ہیں اور گھر پر کزن بھی آیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو مجھوں کو بھی ٹائم دینا پڑے گا کاسیم کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں پمپ لے کر کاسیم کو بھیج د دیرے پر پھر میں اپنے کزن کو لے کر واپس دیرے پر آؤں گا جی تھوڑا ٹائم کے بعد مہمار نوازی ان کے کرنے کے بعد بچوں کو بھی ملنے کے بعد واپس دیرے پر آئے گے کبوتر ہم نے پانچوں اڑائے ہوئے ہیں دوستو پانچوں ہی ابھی تلق اڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا جی گیارہ بچ چکے ہیں یہاں سے دیکھیں دوستو فرنٹ کی یہ دھاریں جو گولا وغیرہ ہیں اس کا پلسٹر مکمل ہو چکا ہے اب یہ دیوار کی چھاپ لگنے والی آ آج انشاءاللہ یہ حصہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے چھٹرنگ کھول کر اس سائیڈ پر پیر لگانی ہے ٹھیک ہے تو کل انشاءاللہ اس طرف کام شروع کرنا ہے دوستو دیرے پر واپس آیا ہوں دوپہر کے اس وقت ایک بج کر بیالیس منٹ بلکے پمتالیس منٹ ہو گئے اور کبوتر ہمارے پانچوں کے پانچوں ابھی تلق اڑ رہے ہیں دوستو گرمی بہت زیادہ ہے تو چھتری کھڑی کا رین کو بیٹھا آتے ہیں جی جیسے ہی چھتری لگائی ہے دیکھئے گا یہ ابھی آ جائیں گے جی ایک تو دیکھیں جی جبارہ لنڈا فوری ہی ایسے آگئے ہیں جیسے جہال پر مکھی آتی ہے جی شہد پر مکھی آتی ہے جیسے فوری ہی آ کر بیٹھ گئے ہیں دوستو ان کی بھی بس ہوئی بڑی ہے دو بجے تک کا ٹائم بھی بہت ماشاءاللہ زبردست پرفارمس ہے جی آج کی ان کی دیکھیں اور پانچوں کے پانچوں ہی ماشاءاللہ پرابر ہی اڑ کر آئے ہیں جی تو ان کو بٹھاتے ہیں دوستو ان کو ریسٹ دے کر ان کے لیے بیدام بھے گوئے ہوئے ہیں مدام کی ان کو ڈائیٹ دیں گے جی مستری صاحبان کا بھی آرام کا وقف ہے جی ایک را آ گیا دو رہ گئے وہ بھی یہ آگئے جی ان کا لگتا ہے کہ ابھی بھی بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا دوپہر دو بجے کے قریب جا کر بیٹھ ہیں جو رہ گئے تھے دوستو وہ کافی دیر کے بعد بیٹھے ہیں جی تو ان کی بادام کی ڈائیٹ پر ٹائم ہو گیا بادام ان کے آگے رکھتے ہیں بادام ان کو فلاتے ہیں ٹھیک دے بھی اچھا خاصا ان کا زور لگا ہے جی اور آج یہ چھوٹا بچہ بھی دوستو دولوں بائٹ والے یہ جو ہے آج لنڈا جو ہے بارا ٹھیک یہ سب سے پہلے بیٹھا ہے اور واقعی جو بائٹ والے ان دولوں یہ سب سے انڈ پر بیٹھے ہیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ آج بھی لوگ آج بھی نہیں بن سکے گا جی مہمان آئے ہوئے ان دھنکا چھوٹا بچے آئے ہوئے اور مرے کھانا زاد کا زل بھی میرے ساتھ بیٹھے پر آئے اندر بیٹھے ہیں مرگیوں کے باہر نکلنے کا بیچائن ہوئی بڑی ہے تو مرگیوں کو سنبھالتے ہیں جو یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ دو دو مرگیوں نے انڈے دیا ہوئے ہیں جی اور چکوروں نے آج بھی انڈا نے دیا کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ انڈا دی رہی ہو اور اپنا انڈا کھانا پی جاتی ہے دوستو اور ادھر ہماری فیمسی مرگی نے اس لیے بھی دوستو آج بھی انڈا نہیں دیا جی کہیں یہ بھی کھان آگئی انڈا کوئی اثار بھی نظر نہیں آرہے دوستو انڈے کے لیکن شاید انڈا انہوں نے لیکن دو دن مسلسل آج تیسرا دن ہے دوستو انہوں نے انڈا لے دیا جی یہاں پر کوئی گلہ پن ہے تو شاید انڈا دے کر کھان آگئے ہوں جی اور یہ دان مرگی بھی ہوایی اپنے انڈوں پر بیٹھے ہوئی یہ مرگے انڈے رکھتے ہیں اور چار پرچ مزید دن گزرنے کے بعد دوستو ان کی کینڈلنگ کر کر دیکھیں کہ پروسس سٹارٹ ہوا تو ٹھیک اپنا مرگی کو آزاد موروں کو باہر نکال دیتی ہے مور یہاں سے باہر نکلنے کو ان کا بھی بڑا دل کرتا ہے دوستو یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں آزاد کیا جائے جی ایک اور پانی بغیرہ سب کا چینج ہونے باڑا ہے دوستو پانی چینج کرتے ہیں ان کو مزدور صاحب دوستو پریشان ہویا کہ یہ کہ اس کتے کو بند کر دیا کیا مجھے کوڑتا ہے کہ کڑتا ہے یہ کوڑتا ہے وہ کوڑتا ہے یہ کوڑتا ہے یادہ یادہ ہے بڑا شریف کتا ہے گئی ہے اوہ شریف کتا ہے کھانی دا ہے وہاں سے بڑا شریف کتا ہے بچارہ ہوتے آپ ڈڑتا ہے دائیمنٹ دوستو کھلے تھوڑا سا بدلا بدلا سا کھل گیا تھا اور قاسم کو اندر سے اٹھا کر لیا بتانے کے لیے کہ بھائی ببلو کھل گیا ہے جی اور ادھر دوستو ہم اس طرح سہیبان جو ہے پلستر کا کام کمپلیٹ کر رہے ہیں جی تو یہاں سے دیکھو جی آج انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ دوستو یہاں سے فرنٹ کا کام یہاں سے مکمل ہو جائے گا تو اوپر کی چھاپ دیکھیں لگ چکی ہے جی اور ماشاءاللہ زبردست پلستر ہونے کے بعد لوگ آ رہی جی کبر ودماش آج زبردست رکھوالی ہی کر رہا ہے جی فائلمنٹ کو بند ہی کرنے لگے ہیں ایک ملدور در گیا ہے اس سے کہتا ہے آج ایسے لوگ بات کر دے سب اتنا کو دوستو پھر سے گالہ دینا اس کے لیے اس تین سونے کے برک اور دس چاندی کے برک ہم لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ہی عرکے گلاب خمیرہ اور سیب لے کر آئے ہیں جی اور جو ہمیں بھی گو کر رکھے ہیں شام کو ان کو گالہ بنا کر دینا ہے جی میں سب کا دوستو پانی چینج کر دیا ہے سارے پرندوں کا پانی اوپر نیچے چینز کرنے کے بعد پھر یہ آپ سے بھی انجھ دے رہا ہے جانے مرگوں کو بھی کھولا تھا دوستو باہر سے وائٹ مرگا آگر اس پر رو جھاڑنے لگیا ہے جی اس کا پھر واپس بھی برس دیکھیں دوستو جیسے ہی یہ کھلتے ہیں بڑی دور دور تلق نکل جاتے ہیں جی ٹھیک ہے اور کپاس کی فصل میں گھاس جو ہے زیادہ ہوا آج ہم بھی گھاس کے لیے سپریے لے کر آئے ہیں دوستو اور دیکھیں در سے یہ چیڑیاں اڑ کر گئی ہیں کتنی ساری دوستو امرود کے درخت سے اور انہیں کے لیے چھوٹی چڑیوں کے لیے بھی ہم نے بوکس لگوانے ٹھیک ہے بوکس لگ جائیں گے تو ان کو اس طرح درختوں کی بجائے اور ویسے بیٹھنے کی بجائے ہمارے جو بوکس ہوں گے ان کے اندر بھی اپنا گھر بنا لیں گی جی تو در آج کھیتوں میں چکر لگائے کافی دن ہو گئے چکر لگا کر آتے ہماری مرگیاں دیکھیں یہاں بھی پہنچی ہوئی ہیں دوستو بجید نہیں بھی ہے کسی دے درستہ پلستر کا کام ہو رہا ہے دوستو چھوٹا سا ہی حصہ رہا گیا جی ببلو کو پکڑنے کے لیے گیا کاسم اور کپر دیکھے اس کو کوئی فرق نہیں بڑھ رہا جی جب کاسم اندر سویا ہوا تھا تب اس نے سوچا کہ بجی جا کے کاسم نو اٹھا کے لے کے آماد دوستو گھر پر اور کزن بھی میرا آیا ہوا انہوں نے جانا چشتیاں ٹھیک ہے اور اس کو واپس گاڑی میں بٹھا کر آنا ہے جی ٹھیک ہے تو ویلوگ آج کا مختصر ہی آئے گا ابھی کے لیے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ترہا اوری کا دیجئے اجازت اللہ حافظ دوستو